ناندر میں ریڈینڈ کوچنگ کلاسز کا بازابتہ آغاز ہو گیا ہے تیگلور ناگا پر چامل والا کمپلیکس میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ریڈینڈ کے ذمہ داروں نے ریڈینڈ کی خصوصیت سے میڈیا کو واقع کروایا ریڈینڈ کوچنگ کلاسز کے مینیجنگ ڈیریکٹر ایس ایم سمیم ایڈوازری کانسل کے ارکان فاروق احمد الطاف حسین مفتی عاصف ندوی اور مولانا عظیم رضوی نے جدید دور میں طلبہ کی تعلیمی ترقی کے لیے ریڈینڈ کی ضرورت کو واضح کیا انہوں نے کہا کہ دور جدید تعلیمی ترقی وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر روز نئے نئے تجربات وہ انکشافات انسانی ترقی کی بلندی کو عظمت بخش رہی ہے ہر قلعہ صرف تیس طلبہ پر مشتمل ہے ہر مضمون کے لیے ماہر وہ تجربے کا ٹیچر کا نظم کیا گیا ہے پانچوی تر ساتوی کے لیے علاہدہ اسٹاف اور آنٹوی تر دسوی کے لیے علاہدہ اسٹاف کا انتقاف کیا گیا ہے تعلیمی میار کی جانچ کی غر سے ہفتہ واری اور ماہانہ ٹیسٹ منخط کیے جا رہے ہیں دوران متعلق آنے والے شکوک و شبات کو دور کرنے کے لیے خصوصی طور پر کلیرنگ ڈیویڈ سیشن کا اتمام کیا جاتا ہے اسلامی و اخلاقی حدود کی پابندی کے پیش نظر ہر کلاس و کیمپس میں سی سی ٹی وی کیمرے نصف کیے گئے ہیں کلاس کو پرکشش بنانے کی غرص سے ہر دیوار کو زبان دینے کی کوشش کی گئی ہے آج کی جو پریس کانفرنس اپنے رکھے گئی تھی یہ ریڈینٹ کوچنگ کلاسز کا ایک شاوٹ انٹرڈکشن کے لیے تھی ریڈینٹ کوچنگ کلاسز ایکشیلی ہم لوگ کالیٹی ایجوکیشن کو لے کر ایک مومنٹ کھڑا کر رہے ہیں کہ ریڈینٹ کوچنگ کلاسز ایک آئیڈیال بنے ایک موڈل بنے تاکہ دوسرے انسٹویشن کے اندر بھی یہی چیزیں دیکھنے کو ملیں کہ ایک آئیڈیال اسٹورنٹ کیسے ہوگا ایک کریٹیو کیمپس کیا ہوتا ہے اسی لئے ہم نے اولڈ سٹی میں ریڈینٹ کوچنگ کلاسز کے نام سے اس کلاسز کی اسطحقنا رکھی ہے اس کے درے سے ہمیں چاہتے ہیں کہ بچوں کی جو چھوپی ہوئی سلاحیتیں ہیں اس کو نکھارا جائیں اور وہ سلاحیتیں جیسے مثال کے طور پر ہم نے بات رکھی تھی کہ ہر کلاس کے اندر ہنڈرڈ میں سے صرف ٹین پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں ہر سو میں سے دس بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی واوا ہوتی ہے یا وہ بہت آگے تک جاتے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو آوائٹ کیا جاتا ہے تو وہ نائنٹی پرسنٹ ہماری نگاہ میں کمزور طلبہ نہیں بلکہ وہ نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ بھی کہیں نہ کہیں بہت ساری بے شمار سلاحیتوں کے مالی کے ان سلاحیتوں سے انٹروڈیوز کرانا ایک لئے ریڈینٹ کوچنگ کلاسز کا خاص مقصد ہے اسی لئے اس پریس کانفرنس کا آج آئیو جن کیا گیا اس میں پانچوی کلاس سے دسوی جماعت کے لئے سیم انگلیش میڈیم کے لئے یہ کلاسز رکھے گئی ہے پیرنٹ سے ہم لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جہاں بھی ایڈمیشن دلاتے ہیں پہلے وہاں جا کر اس کے بارے میں پوری انکوائری کریں کہ وہ بچے کے وہاں پر تمام صلاحیتوں کا نکھار ہو سکتا ہے تو یہاں ہمیں چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر یہاں پر جو علمی ذوق رکھتے ہیں جو علمی شوق رکھتے ہیں علمی کے مطالعے کہ اپنے بچوں کو لے کر فکر مند ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے وہ یہاں ایڈمیشن کرے یا نہ کرے لیکن ایک بار وزیڈ ضرور کرے تاکہ ایک کریٹیو کیمپس کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے کا ان کو موق کا ملے اس کے لئے ہم نے وین اور آٹو کا ٹرانسپورٹیشن کا نظم کیا ہے تو ہم پیرنٹ کو ساری فیسیلیٹیز دیں گے جس سے بچوں کا ٹرافک کا ایشو بھی حل ہو جائے گا پلس ساتھ میں ہمارے پاس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ایڈمیسٹریشن ہے ہم نے یہاں پر ہمارے سسٹم کو دو پارٹ میں ڈوائٹ کیا ہے ایک ایڈمیسٹریشن بلکل الگ رکھا ہے اور ایک ایڈمیسٹریشن بلکل الگ رکھا ہے تاکہ وہ سارے ڈسٹربنس نہ ہو سکے تو ہمارا ایڈمیسٹریشن علمزلہ اتنے سٹرونگ ہے کہ جس وقت بچے آتے ہیں ان کو ریسیب کرنے کے لیے نیچے کھڑا ہوتا ہے پلس جب کلاس چھوٹتا ہے اس وقت بچوں کو وین میں یا آٹو میں بیٹھانے کے لیے بھی ہمارا ایڈمیسٹریشن بلکل الگ رکھا ہے لیٹسٹ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پرس کریں